اعوذ باللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر آسف ازہار میڈیوزکشیز پولیس انٹس آرلیسیز ہسپیٹل پشاور آج میں آپ سے ایسے اہم موضوع کے حوالے میں بات کرنے والا ہوں جو کہ روز مرہ زندگی میں ہمارا اس سے آنا سامنا بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے اور تقریباً ہرے گھر میں ہی اس کے مسائل ہوتے ہیں کسی میں کسی میں کبز کیا چیز ہے یہ کن لوگوں میں ہوتا ہے اس کا صدباب کیسے کیا جائے اور اس کے جو عوامل ہیں وہ کیا کیا ہیں جو کبز پیدا کرتے ہیں اور کس طرح آپ کبز سے اپنا کو بچا سکتے ہیں کبز جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میڈیکل سائنس کے مطابق کہ اگر آپ کو ارتالیس گھنٹے کے لیے ارتالیس گھنٹے میں کم از کم ایک دفعہ آپ جو اپنا پخانہ ہے اس سے فارغ ہو جائیں یا بڑا پشاب جو ہے اس سے فارغ ہو جائیں تو اگر ارتالیس گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی کسی کو پخانہ نہیں آ رہا یا اگر ایک انسان جو ہے وہ تقریبا روزانہ ہی حاجت سے فارغ ہوتا ہے لیکن پخانہ انتہائی سخت ہوتا ہے اور اسے پخانہ خارج کرنے میں جو ہے مشکلات کا درد قسمنا کرنا پڑتا ہے یا اس کے ساتھ خون آ رہا ہوتا ہے یا اسے زیادہ زور لگانا پڑتا ہے تو اسے کبز یعنی کانسٹیپیشن کا آ جاتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں سب سے اہم وجہ جو اس کی ہے وہ ہماری خوراک ہے جو ہم کھاتے ہیں اس میں تقریبا بہت چیزیں حضم ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزیں جو پھرگا جاتے ہیں وہ ہمارا نظام انہزام جو ہے وہ پخانے کی صورت میں بدل سے اس کا اخراج کر لیتا ہے اب اگر خوراک میں ریشہ کم ہو یعنی فائبر کم ہو تو جو پخانہ ہے وہ بنتا کم ہے اور جو ہماری بڑی آنت ہے اس میں پخانہ جو ہے وہ جبنا شروع ہو جاتا ہے سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے اس وجہ سے جو ہے پخانہ سخت ہو جاتا ہے پخانہ جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں آتا یا اگر پخانہ آ بھی جائے تو اس کو بدل سے اس کے اخراج کے لیے بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے جس سے انسان کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے اور دائمی کمز اگر کسی کو رہے تو وہ خدا نافستہ خونی یا بادی بواسیر کا شکار بھی ہو سکتے ہیں تو خوراپ میں ریشہ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے اب ریشہ کن خوراپوں میں آپ کو حاصل ہو سکتا ہے کہ جو ہری پتیوں والی سبزیاں ہیں یعنی جبھی بھی سبزیاں ہیں ان میں ریشہ اچھی خاصی مقدار میں پایا جاتا ہے جو بھورا گندم ہے اس میں بھی اچھی خاصی مقدار میں ریشہ پایا جاتا ہے تو جو آپ روٹی کا استعمال کرتے ہیں وہ میدے کی نہ ہو بورے آٹے کی بنی ہوئے تو اس میں آپ کو اچھی مقدار میں ریشہ دیں جاتا ہے اس کے علاوہ سبزیاں بھل اس کا استعمال اگر ہم کریں تو اس سے ہمیں اچھی خاصی مقدار میں ریشہ میسر ہو جاتا ہے اور پاخانے میں کوئی تکلیف نہیں رہتی اس کے علاوہ جو ایک امتہائی ضروری چیز ہے وہ آپ کے بدن میں پانی کی کمی کی علامات ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ قبض کا ہونا بھی ہے قبض جن لوگوں پانی کا استعمال کم ہے ان لوگوں میں یقینی طور پر قبض کا جو احتمال ہے وہ زیادہ رہتا ہے اور پانی جو ہے وہ بہت ضروری اس لیے ہے کہ جو پاخانہ بدتا ہے بڑی آنٹ میں جو سٹور ہوتا ہے اور پھر وہ اخراج کے قابل ہوتا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں اتہائی ضروری ہیں جو کہ ہے بدن کا پانی اور جو آپ کی خوراک کا ریشہ ہے یہ دونوں مل کر ہی پاخانہ بناتی ہیں اور پاخانہ سبت یا نرم وہ آپ کے جسم کے پانی کی مقدار اور ریشے کی مقدار کے لحاظ سے ہوتا ہے تو جن لوگوں میں پانی کی مقدار کم ہوتی ہے جو پانی کا استعمال کم کرتے ہیں ان لوگوں میں قبض ہونے کی شکایات بہت زیادہ ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ کچھ بیماریاں بھی ایسی ہیں جن کی وجہ سے لوگوں میں قبض کی شکایات ہو سکتی ہیں مطلب اگر کوئی انسان کافی عرصے سے شگر کا شکار ہو اور اس کو شگر کا عرضہ لاحق ہو تو شگر کے ساتھ ساتھ اس کے بدن میں کچھ کمزوریاں آتی ہیں جنہیں ہم نیوروپتی بولتے ہیں جس سے پیروں کا سنونا ہاتھوں کا سنونا اسی طرح نظر کی کمزوری دل کی کمزوری چھوٹے شریانوں کی کمزوری اسی کے ساتھ ساتھ ایک کمزوری آتی ہے جسے ہم آٹونامک نیوروپتی بولتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارے میدے کے نظام انہزام کا جو سسٹم چل رہا ہے وہ آہستہ ہو جاتا ہے اور ہمارا میدہ جو چیزیں حضم کر رہا ہے اور ہماری انچڈیاں جو چیز جو فضلجات ہیں اس کو آگے پاس کرتی ہیں جو کہ جا کے بڑی آنٹھ میں آتی ہیں سو یہ پروسس اس کو پریسٹالسز بولتے ہیں سو اس پریسٹالسز میں کمی آ جاتی ہے شگر کی وجہ سے جو کہ شگر کے دائمی مریض ہیں جن کے شگر کو دس بارہ سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہو اور جن میں شگر کی باقی پیچیریاں نمودار ہو چکی ہو ان میں ڈیابیٹک گیسٹوپریسز یعنی میدے کی جو کمزوری ہے یا میدے کی چلن کی جو کمزوری ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے تو لوگ اکثر کبز کا شکار رہتے ہیں شگر کے مریضوں کے علاوہ اگر میں خصوصی طور پر ذکر کروں کہ زیادہ تر دائمی کبز تھارائیڈ کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہرپو تھارائیڈ یعنی جن لوگوں میں تھاراکسین کی کمی ہو گیلر کے ساتھ یا گوائٹر کے ساتھ اس کا احتمال رہتا ہے تو اگر جن لوگوں میں تھاراکسین کی کمی ہو یا وہ ہائپو تھارائیڈ ہوں تو ان لوگوں میں بھی ان کو سردی لگتی ہے ان کا انرجی لیول کم ہوتا ہے ان کا وزن بڑھ جاتا ہے مٹاپا آ جاتا ہے پاو میں سوجن آ جاتی ہے اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جو چیز وہ ضرور ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو دائمی کبز کی شکارت لیتی ہے ان کو پخانہ پاس کرنے میں انتہائی حد تکریف ہوتی ہے اور اکثر اوقات ہمارے پاس اسی شکایت کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ ان میں کبز کی شکایت زیادہ ہیں بچوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں سو ان بچوں میں جن لوگوں میں جن بچوں میں ابھی نیم ٹھوس وزہ یا ٹھوس وزہ کا استعمال سٹارٹ نہیں ہوا ہوتا جو لوگ ڈبے کا دودھ گائے کا دودھ یا ایون جو اپنی ماں کا دودھ استعمال کرنے ہیں جو بچے سو دودھ بھی اکثر اوقات جو ہے فائبر نہ ہونے کی وجہ سے یہ کبز ان بچوں میں ہو سکتا ہے اور یہ بچے تقریباً زیادہ تر کبز کا شکار رہتے ہیں اور ان لوگوں میں جن بچوں میں پھر خصوصی طور پر لیکٹوز انٹالرنس ہو ان کا پیٹ بھی سوچ جاتا ہے اور ان میں پیٹ کے درد کی شکایت بھی ساتھ ہو سکتی ہیں اور بچہ تقریباً ہر وقت خصوصی طور پر رات کے وقت وہ بیچینی کا شکار رہتا ہے اور روتا رہتا ہے اور یہ عمل تقریباً سال دو سال تک جاری رہتا ہے لیکن پہلے چھ مہینے جو ہیں اس میں بچوں میں کبز کی علامات زیادہ ہوتی ہیں چھ مہینے کے بعد جتنے بھی بچے ہیں ان میں نیم تھوز غزہ اور تھوز غزہ کا استعمال جب شروع ہوتا ہے تو ان میں پھر سبزیاں اوبال کے ان کو کھلانا یا اسی طرح ہری سبزیاں ساگ وغیرہ ان کو نرم پکا کے ان کو کھلانے سے ان کا پیٹ اعتدال کے ساتھ رہتا ہے اور ان کو کبز کی شکایت نہیں ہوتی اس کے علاوہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بھی انسانی میدہ جو ہے اس میں کمزوریاں آنے لگتی ہیں گیسٹو پریسز ہونے لگتی ہیں اور جو میدے کا انعظام ہے یا چلن ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے سو ہماری بڑی عمر کے لوگ جو ہیں ان میں بھی اکثر کبز کی شکایت زیادہ رہتی ہیں دوسرا جو ایک بہت عام ایشو ہے جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ ورزش کا ایشو ہے کہ جو لوگ جن میں ایکٹیویٹی زیادہ نہ ہو ان لوگوں میں کبز کی شکایت زیادہ رہتی ہیں جو لوگ ایکٹیو زندگی گزارتے ہیں جن لوگوں کی ایکسرسائز اچھی ہے جو اپنے ایکسرسائز کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں اور ایکسرسائز کا باقاعدہ احتمام کرتے ہیں ان لوگوں میں اکثر کبز کی شکایت کم رہتی ہیں کبز کی پیچیرگی کیا ہو سکتی ہیں کبز کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ کو تھوڑی در پہلے ابھی بتایا کہ کبز کے ساتھ ساتھ لوگ بار بار پاخانے کا اخراج کرنے کے لیے زور لگا رہے ہوتے ہیں اور اس سے ان کی جو بڑی آنٹ ہے اس میں رگوں کی سوجن ہو جاتی ہے اور اس کو ہم ہیمورائیڈز یعنی عرف عام میں بواسیر کہتے ہیں جب یہ تکلیف زیادہ بڑھ جائے کبز زیادہ ہو جائے اور زیادہ عرصے کے لیے رہے تو ان رگوں میں سوجن بھی آ جاتی ہے سخت پاخانے کے ساتھ خون بھی نکلنے لگتا ہے جسے پھر خونی بواسیر عرف عام میں کہا جاتا ہے اور یہ خون جو ہے جتنا کبز رہتا ہے جتنا زور لگاتا ہے بندہ اتنا ہی یہ خون بڑھتا رہتا ہے سو کبز کی جو دائمی پیچیڑیاں ہیں ان میں بواسیر کا ہونا اور دوسری صورت میں ایک چیز ہوتی ہے جو بڑی آنٹ ہے جہاں سے پاخانے کا اخراج ہونا ہوتا ہے سخت پاخانے کے ساتھ وہاں پہ زخم آ جاتا ہے جسے اینل فشر کہا جاتا ہے اور یہ اینل فشر انتہائی حد تک تک لیف دے ہوتا ہے جس سے خون بھی آ سکتا ہے پاخانہ پاس کرتے ہوئے اور اس کے علاوہ درد کی شکایت اور بڑی آنٹ میں خارش کی شکایت اور خصوصی طور پر ان لوگوں میں جن میں کبز رہتی ہیں وہ لوگ پاخانہ پاس کرتے ہوئے شدید تک لیف کا شکار ہوتے ہیں سو اسے اینل فشر کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے ان لوگوں میں ذہنی بیماریاں بھی ذہنی مشکلات بھی اور آسابی کبزوریاں آسابی بیماریاں خصوصی طور پر ڈپریشن بہت زیادہ بوجاتا ہے کیونکہ ان لوگوں کی روٹین اچھی نہیں ہوتی ان لوگوں میں کبز رہتا ہے اور ان لوگوں کا پھر کھانے کھانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا اور اگر کھا بھی لیں تو کبز کی وجہ سے پھر فضلے کا اخراج جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے سو یہ لوگ اکثر اوقات پیچیدیوں کا اور اکثر اوقات جو ہے ایک تزمزم اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں سو کنسٹیپیشن یا کبز جو ہے وہ ڈپریشن کو بھی جنم دے سکتا ہے اس سے بچنے کے آسان طریقے میں میں نے آپ کو بتا جئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاف پانی نوہیا کیا ہوا ہے پانی کا استعمال بہت زیادہ کیجئے اس کے علاوہ اپنی خوراک کا خیال رکھئے وقت پہ کھائیے اچھا کھائیے اور صحت مند غزاؤں کا استعمال کیجئے اپنی غزاؤں میں پھل سبزی ان کا استعمال مہت زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ جو ہیں پھلوں سے بنی ہوئی جو تازہ مشروعات ہیں فریش ٹروپ جوسز ہیں ان کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کی پانی کی کمی پوری ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو پھل کا لیشہ ہے وہ بھی دسکیاب ہو جاتا ہے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ